ہلو فرنڈز می نیم ڈاکٹر نیلم اور آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے سورائسیز جس کو ہم عام زبان میں چمبل کہتے ہیں اس کے بارے میں سورائسیز جس طرح کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کے پیچز بن جاتے ہیں آپ کی سکن کا اوپر جس پہ بہت زیادہ آپ کو خارش ہوتی ہے اچھنگ ہوتی ہے وائٹ سے سکیلز بن جاتے ہیں جس کو آپ کو خوشکی سی محسوس ہوتی ہے اور آپ بہت زیادہ اس کو خارش کرتے ہیں ایون اتنی کے بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے آپ کی سکن سے تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سورائسیز کی وجہ کیا ہے آخری ڈیزیز کیوں ہوتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے سورائسیز کے بارے میں اگر بات کریں تو نورمل ہی کیا ہوتا ہے کہ ہماری سکن کی جو ڈیپیسٹ لیئر ہے اس میں نئے سیلز بنتے ہیں وہ نئے سیلز آہستہ آہستہ سکن کی اوپر والی لیئرز میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور اوپر والے جو سیلز ہیں وہ شیڈ آف ہوتے ہیں مطلب وہ گر جاتے ہیں اور وہ جو نیچے سے نئے سیلز بنے وہ اوپر آتے ہیں یہ پروسیس بہت ہی سلولی ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو تین سے چار ہفتے لگتے ہیں نیچے والے سیلز کو اوپر آنے میں اور اوپر والے سیلز کو شیڈ آف ہونے میں لیکن سورائسیز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پروسیس بہت تیز ہو جاتا ہے وہ جو آپ کے نیچے سیلز نہیں بن رہی ہیں دی پلیئرز کے اندر وہ بہت جلدی تین سے چار دن کے اندر یہ پروسیس اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ وہ سیلز ابھی مچور بھی نہیں ہوئے ہوتے جو کہ نیچے بن رہے ہیں اور وہ فوراں سے اوپر آ جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ سیلز کٹے ہو کے آپ کو ایک پلاک کی فارم میں ایک ریش آپ کی بوڑی پر بن جاتا ہے اس کو ہم پلاک سورائسیز کہتے ہیں پلاک سورائسیز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی eleboز کے اوپر knees کے اوپر یا سکیلپ کو ہی زیادہ افیکٹ کرے وہاں پر یہ ریش بن جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں پلاک سورائسیز کے بعد آتا ہے نیل سورائسیز نیل سورائسیز بیسیکلی آپ کے نیلز کو افیکٹ کرتا ہے اس میں آپ کے نیلزکá تیکسچر اور آپ کے نیلز کا کلر یہ دونوں چیزیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں تیسری ٹائپ میں آتا ہے گھٹیٹ سورائسز گھٹیٹ سورائسز جو ہے یہ موسٹلی ینگ اڈلٹس اور چلڈرنز کو افیکٹ کرتا ہے نمبر چار پر آتا ہے پسٹیولر سورائسز یہ لیسٹ کومن ٹائپ ہے سورائسز کی اس کے اندر پس سے بھرے وے دانے بن جاتے ہیں وہ جو آپ کے پلاکس ہیں اس کی جگہ اس میں پس سے بھرے وے دانے بن جاتے ہیں اور بہت ہی سیویر فارم ہے یہ سورائسز کی اب اگر بات کریں کہ سورائسز کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ میں بیسیکلی کیا کیا جاتا ہے جو آپ کے یہ ریپیڈلی دیوائیڈنگ سیلز ہیں جو سیلز بہت تیزی سے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی گروہت کو کم کیا جاتا ہے اس کی گروہت کو کم کرنے کے لیے جو ہے سٹیروائٹس کا یوز کیا جاتا ہے آپ کو لگانے کے لیے جو ہے وہ کریمز دی جاتی ہیں اوائنٹمنٹ دی جاتی ہیں جو کہ آپ اس بلاک کے اوپر اس ریش کے اوپر اپلائے کرتے ہیں اس کے علاوہ وائٹمن ڈی کا افیکٹ دیکھا گیا ہے کہ بہت اچھا ہوتا ہے سورائسز کے پیشنٹس کے اندر اور اس کے علاوہ جو ہے ریٹینوائٹس کا یوز اور سیلی سائلک ایسیڈ کا یوز ٹھیک ہے پہلے تو ان سب چیزوں کو کریم کی فارم میں دیا جاتا ہے آپ کو وائٹمن ڈی کیپسول کی فارم میں دیا جاتا ہے لیکن اگر اس کی سویرٹی بھڑ جاتی ہے تو پھر ہمیں اورل جو ہے یا آپ کو کھانے کے لیے میڈیسن جو ہے اس کی فارم میں بھی اسٹی رائٹس وغیرہ دینے پڑ سکتے ہیں پریوینشن کی بات اگر کریں گے کہ اس طرح سے آپ اس کو فردر جو ہے وہ بھڑنے سے روک سکتے ہیں اس کے اندر یہ تو آپ کا ہیلتی لائف سٹائل ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو شوگر ہے تو اپنی شوگر کو کنٹرول رکھیں اپنی ایمیونیٹی کو اچھا رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ چیزیں جو ہے اس کی اگر آپ کو شوگر بھی ہو اور سورائسیز بھی ہو تو ایسے مریضوں میں سورائسیز بہت زیادہ پھیلتا ہے کہ آپ کی بوڈی کے بہت سارے حصوں کو انوالف کر لیتا ہے اس کے علاوہ مویسٹرائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے اپنی جسم کو ہر ٹائم مویسٹرائز رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے لوشن کا استعمال زیادہ رکھنا ہے رات کو سونے سے پہلے اپنی بوڈی کو متاثرہ حصوں پر لوشن لگائیں اور مویسٹرائز کریں ٹھیک ہے آپ کو سورائسیز کے لئے کوئی اور قویسٹن ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ